وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کے حلقے سیون میں تاریخی قلعہ کے اعتراف تجاوزات تجاوزات تاریخی قلعے گمنامی کا سبب بن رہی ہے انتظامی کی مکمل چشم پوشی جاری ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ سیونٹین نیوز آصف نفیس سے جی آصف نفیس جی ہاں میں اس ٹائم موجود ہوں سندھ کے قدیم شہر سیون میں جہاں پر مشہور صوفی بزرگ لالشاہ باس کلندر کا مزار بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ سیون شہر میں دوسری بھی تاریخی جگہیں موجود ہیں میرے عقب میں اس ٹائم موجود ہے سندھ کا تاریخی قلعہ جس کو اولفرام میں اولٹ کلے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا اولفرام میں اس کو اولٹ کلہ کہہ جاتا ہے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ سندھ کے ہریٹیج میں جو ہے اس کا شمار کیا جاتا ہے لیکن اس ٹائم یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں نے اس میں خدا ہی کر کر کے جو ہے نا اس میں تجاویزات جو ہے نا وہ بنانی شروع کر دیئے اگر میرا کیمرا مین آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر جو اقلعہ ہے کلے کے ساتھ جو ہے یہاں پر ایک تجاویزات کی بہت طویل جو ہے وہ لائن لگ گئی ہے جبکہ ہریٹیج کے حوالے سے یہ ہے کہ ہریٹیج جو ہے ہماری جو ورثہ ہے جو ہماری ثقاوتی ورثہ ہے اس کو کسی بھی حوالے سے جو ہے اس کو ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا اور اس پہ جو ہے نا مختا تجاویزات نہیں کی جا سکتی لیکن اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ سیون شہر جو کہ ایک تاریخی شہر ہے جس پر بزرگانے دین جو ہے آزار سال پہلے آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر جو آکے دین کی تبلیغ کا کام کیا تھا تاریخ جو ہمیں بتاتی ہو جائے کہ یہاں پر مختلف ایریٹیج تھی مختلف قلعے تھے جو یہاں پر حکومت سن نے اس کو ایریٹیج کا رجل دے دیا گیا تھا لیکن اس ٹائم جو ہے سن دولہ دس کے بعد جہاں پر جب یہاں پر سن میں سلاب آیا تھا تو مائگریٹ کر کے کافی لوگ جو ہے وہ سیون شفٹ ہوئے تھے اس کے بعد سے یہاں پر مختلف قسم کی جو ہے تجاویزات میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے سرکاری سطح پر ان تجاویزات کو روکنے کے لیے کوئی جو ہے وہ انتظامات نہیں کیے گئے جب ہم یہاں پر عوام سے ہم نے معلومات کی یا ہم سیون ٹین کی سروے ٹیم نے یہاں پر کام کیا تو معلوم ہے کہ زیادہ تر لوگ ہمیشہ کی طرح جو پاکستان میں ایک کرپشن کا کلچر ڈیولپ ہوا ہے اسی حوالے سے یہاں پر بھی جو یہ تجاویزات ہیں اس میں سرکاری علکاروں کے اور دوسری حکومتی لوگوں کے جو ہیں وہ سرپرستی حاصل ہے جس کی بنا پر یہاں پر تجاویزات ہو گئی ہیں سندھ کا یہ قدیمی قلعہ جو کہ پاکستان کی ایک پہچان دنیا میں تھی وہ اس ٹیم تباہالی کا شکار ہے اس کی منٹینس کے لیے حکومت سندھ کا کوئی توجہ نہیں دے رہی اس کے ساتھ سا یہاں پر جو ایک تجاویزات قائم کرنے کی ایک معافی ہے جو ایک اناثر ہے انہوں نے یہاں پر اس کے اندر خدا ہی کر کے جو ہیں نا یہاں پر تعمیرات کا کام شروع کر دیا ہے جو کہ اس قلعہ کی کوئی ڈیمج کیا جا رہا ہے تو یہاں پر عوام کی بھی یہ درخواست ہے اور حکومت سندھ کو اس پہ جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آسر نفیز تفصیلات سے آگا کرنے کے نیے